ہائی فرنڈس میں پروندر خالی فرنڈس آج کی ہے ہماری گیم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کا نام ہے یوتھاچو پفیتو پتہ نہیں کس طرح سے پرنانس کریں گے اسے لیکن پھر بھی جو گیم بتائیے ہیں انہوں نے وہ بہت کمال کی ہے 1966 کی مکھائل ٹال ورسز جولیو بول بوچان انڈین پرنانشیشن تو ان کا بلکل یا لگ ہوگا خیر ویسے یہ ارجنٹینہ کے کھیلاڑی ہے کیوبا میں گیم کھیلی گئی تھی ای فور کے ساتھ یہاں مکھائل ٹال نے شروع کیا جولیو نے کھیلا سیسیلیان سی فائل نائٹ ایف تھری نائٹ سی سکس ڈی فور سی ٹی 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 دین ہوا ای سکس نائٹ سی ٹی ٹی ڈی سکس بیشپ آیا ای ثری سکوئر پر دین نائٹ ایف سکس بیشپ سی فور تو بیشپ ای سیمن فرم بلیک سائیڈ کوئن گئی ای ٹو سکوئر پر اور اس کے بعد بلیک نے یہاں کیسل کیا بیشپ ڈی ٹی دین ہوا اے سکس اور اب مکھائل ٹال نے کیسل کیا ٹورز لانگ سائیڈ کوئن گئی اے فائیڈ سکوئر پر دین کنگ بی ون اکثر میں نے مکھائل ٹال کی گیم کو دیکھ کر لانگ سائیڈ کیسل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کا نتیزہ ایک ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر مجا کر میں اپنے کنگ کو پوری طرح سے ایکسپوز کروا بیٹھتا ہوں یہاں مکھائل ٹال کھل رہے ہیں رکایا ای ایٹ سکوئر پر دین رکا ای ایچ گوز ٹو جی ون بیشپ آیا ڈی سیون سکوئر پر جی فور جی پاون پش بڑی ہی جلدی آگیا ہے میرے سامنے والے کھلاڑی تو سیدھا اس بی پاون کو آگے پش کر دیتے ہیں اور ایک موو کے بعد مجھے اپنا نائٹ ہٹانا پڑ جاتا ہے نائٹ ٹیکس ڈی فور ہوا یہاں پہلے میٹر ایکشنز ہوا بیشپ ٹیکس ڈی فور دین بیشپ آیا سی سکس سکوئر پر ارادہ کیا ہے ارادہ ہے یہاں اس ای فور پاون پر اٹیک بنانے کا کس طرح سے بلیک اگلے موو میں اپنے ای پاون کو آگے پش کرے گا بیشپ کو ہٹانا ہوگا اور یہاں پاون آرام سے دیا جا سکتا ہے لیکن مکھائل ٹال نے پہلے اپنے جی پاون کو آگے پش کر کے بلیک کے نائٹ پر اٹیک بنائے تو یہ نائٹ پہنچا ڈی سیون سکوئر پر دین ہوا رکھ ڈی تھری رکھ کا ڈی تھری سکوئر پر آنا کافی انیوزول ہے دیکھتا کہاں ہے یہ اگلے موو میں رکھ جی تھری سکوئر پر جاگر کچھ اس طرح کا اٹیک بنے گا لیکن ایزی نہیں ہے لگانا اس اٹیک کو جی سکس دین ایچ فور تو نائٹ آیا سی فائی سکوئر پر رکھ اور بیشپ دونوں چیز لی جا سکتی ہیں ایچ فائی کوئی ضرورت نہیں ہے بلیک جو چاہے وہ لے سکتا ہے نائٹ ٹی تھری مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کیوں اگر یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو ایچ ٹیکس جی سکس ایف ٹیکس جی سکس یا ایچ ٹیکس جی سکس پون ایکشنز وہاں پر ہوگا لیکن اس کے بعد کوئن ٹیکس ڈی تھری اور ہاں اب ضرور کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ ویرییشن دیکھے جا سکتے ہیں بیشپ بھی بلکل صحیح سکوئر ہے لیکن بیشپ کا تو ڈسکس کرنا چاہوں گا just simply because of white's rook and queen position یہاں پر جیسے c ٹیکس b3 کی option کو اگر white opt کرتا ہے تو e5 بیشپ پر اٹیک بیشپ ہٹے گا then بیشپ b5 اور یہ بیشپ problems create کرے گا لیکن اس کے لیے knight ہے اس کا علاج کرنے کے لیے knight ٹیکس b5 queen ٹیکس b5 and further یہ game اس طرح سے تھوڑا black کے favor میں مڑتی ہو نظر آتی لیکن a ٹیکس b3 بات وہی ہے پھر اس کے بعد e5 ہوا بیشپ آیا e3 square پر اور اب جیسا میں کہتا تھا کہ بیشپ move ضرور ہو سکتا ہے لیکن knight ہے اس کے انتظام کے لیے پر یہاں black نے اپنی queen کو لیا e7 square پر بیشپ d2 then rook at a goes to d8 rook h1 then bishop آیا f8 square پر queen گئی g4 square پر یہاں queen کا g4 square پر جانا نظر تو آ رہا ہے کہ کیا move ہونے والا ہے b5 queen h4 then b4 اور finally knight پر attack ہے ایک ordinary player یا میں کہوں گا ایک اچھے خاصے grandmaster کی game میں اور مکھائل ٹال کی game میں یہی difference ہے یہاں knight پر attack بنا ہے knight یا d1 square پر then black کے لیے میں کہتا ہوں کہ queen b1 was better move کیونکہ یہاں pawn پر attack ہوتا لیکن یہاں ہوا d5 d5 ہونے کے بعد knight گیا ہے e3 square پر اور یہ knight کس طرح سے جادوگری کرتا ہوا کہاں پہنچنے والا ہے نظر آ گیا ہے d takes c4 rook پر attack بنا اور جیسا میں نے بھی کہا کہ ordinary grandmaster کس طرح سے کھیلیں گے کوئی بھی player ہوگا وہ rook takes d8 کی option copt کرے گا rook takes d8 bishop پر تو attack ہوگا لیکن اس کے باوزود بھی یہاں white کو ایک اچھا خاصا advantage ہوگا کس طرح سے knight g4 ہونا ہی ہونا ہے اور اگلے move میں یہاں فوق ہے اور in fact میں کہوں گا کہ check mating threats بھی create ہوتی ہے جیسے black اگر rook takes d2 کے لیے جائے گا تو knight f6 check ہوگا king کو h8 square پر ہی جانا ہوگا then h takes g6 f takes g6 coin takes h7 check coin takes h7 rook takes h7 check اور یہاں یہ mate ہوگی knight نے دوسرا square cover کیا ہوا ہے لیکن فیلحال یہ رکھ جائے تو جائے کہاں رکھ تو بچی نہیں سکتا دونوں جگہ پاؤنس آ رہے ہیں اس رکھ کے جانے کے لیے تو مکھائل ٹال نے اپنے knight کو g4 square پر place کیا اور کیا e takes d3 مجھے لگتا ہے کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں سے اگر ہم اس game کو آگے بڑھائیں گے تو h takes g6 ہوگئی ہوگا d takes c2 check ہوگا king کو move کر لیتے ہیں c1 square پر f takes g6 اور یہاں queen سے defense آ گیا ہے اس pawn پر کوئی problem ہے نہیں knight f6 check ہوگا اور اب black کے king کے جانے کے لیے ایک escaping square بھی آ جاتا ہے obvious ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دکھایا کہ king h8 square پر تو جا ہی نہیں سکتا king کو لے جاتے ہیں f7 square پر then queen takes h7 check اور اس check کے ساتھ کیا یہ queen free میں ملے گی black کی exactly bishop بیچ میں لگا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی queen takes g7 check ہوگا king takes g7 ہونے کے بعد ہوگا rook h7 check اور اب کوئی bishop بھی نہیں آسکتا king f8 then rook takes c7 اور یہاں bishop پر بھی attack ہوگا اور یہاں اب چلتے ہیں game پر یہاں کھیلا گیا f5 interesting ہے black کا point of view ٹھیک ہے کہ وہ یہاں اپنے king کے جانے کے لیے f7 square کو کھولنا چاہتا ہے لیکن knight سے تو check آنے ہی knight f6 check king پہنچا f7 square پر لیکن اب ایک اور extra check آئی h takes g6 with a check king کو پہنچنا پڑا e6 square پر لگتا تو ہے کہ ٹھیک ہے چلیے king safe place پر جا پہنچا ہے لیکن knight کی range کافی interesting ہو چکے ہیں یہاں پر مکھائل ٹال نے یہی کام کیا knight takes e8 queen پر attack بنا تو rook takes e8 کرنا ہی پڑا یہاں پر black کو اس کے بعد ہوا g takes h7 اور اب تک بھی اس pawn پر جو rook رکھا ہوا ہے وہ یہاں black نہیں لے پایا ہے اگلے move میں threat ہے white یہاں اپنے pawn کو queen promote کر رہا ہے تو bishop g7 is forced for this then rook آیا h3 square پر اور rook کے h3 square پر آنے کے بعد h8 square پر کافی کچھ stronghold ہو چکا ہے یہاں پر white کا لیکن پھر بھی bishop d5 queen h5 اور queen h5 کا مطلب کیا ہے یہاں ایک check دی جائے گی king کو جانا ہی پڑے گا 7th rank میں اس کا وقت bishop eliminate ہوگا پھر یہاں queen promote ہوگی it means یہاں پر rook گوانا ہوگا اور direct attack جو بن رہا ہے وہ اس queen کا rook پر تو ہے ہی rook کا تو defense ہو گیا king کو d7 square پر لے جا کر اور friends میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو pause کر کے دیکھیں جس move کو چلنے کے بعد یہاں julio ball bachan نے resign کر دیا اگر آپ نے queen take c8 check کا move ڈھونڈ لیا ہے تو congratulations آپ یہاں مکھائل ٹال کی طرح سوچنے میں کامیاب ہوئے یہی move چلا تھا مکھائل ٹال اور اس کے بعد julio نے resign کر دیا resignation کا reason king take c8 is forced اور اس کے بعد اگر یہاں سے اگر بڑھے گی تو h8 equals queen with a check bishop takes h8 کرنا ہوگا rook takes h8 ہونے کے بعد king جب e7 square پر جائے گا تو دوسرا rook check دے گا اور اب black کو اپنی queen گوانی ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کیا کہ یہاں پر white کے پاس یہ bishop completely extra ہوگا اور in fact یہ b4 pawn بھی down ہوگا کس طرح سے king d6 یا c6 جس بھی square پر جائے گی then rook takes c7 king takes c7 اور یہاں یہ pawn بھی eliminate ہوگا اور g file کا passer تو white کو clear advantage دے گا ہی دے گا تو friends کافی اچھی گیم تھی مجھے امید ہے آپ سبی لوگ کو یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے اس youtube چینل جیسے لوگ کو please subscribe ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انسا رہے گا thank you for watching and bye for now